مولانا عابد جلالی اپنا پورا کام مکمل کر کے گئے جو وہ کہتے تھے اس پر آخری دن تک وہ قائم رہے لیسا جناسا توڑ نبائی بائی کوئی رشتہ داری نہیں لیکن ساری زندگی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ وفا کر کے گزاری مولانا عابد جلالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی لمبی پراپٹی نہیں بنوائی کوئی لمبی پراپٹی نہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میں سو دفع دعا مانگتا ہوں اللہ کرے مجھے کوئی ایسا سننی مل جائے جو کہے کہ میں پچاس ہزار لے گیا تھا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما آیا اللہ کرے آج سے چار سال بعد بھی کوئی ایک شخص ملے جو جا کے پوچھے کہ مولانا کی بیٹیوں کا کیا حال ہے وہ کدھر گئے میرے بھائی یہاں تو جو آدمی پچیس سال فوج کی نوکری کرے ان کے بچوں کو فوج نوکری دے دیتی ہے الانس دیتی ہے لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولانا عبدالعزاق بطرالوی اگر وہ اسلام آباد کی مسجد سے ریٹائر کر دیے گئے تو مکان بھی مسجد کا تھا تو مولانا کی فیملی آج کہاں ہے مجھے بھی آپ کو بھی عابد جلالی صاحب کے بچوں سے ضرور ملنا چاہیے ان کے بیٹے کی حوصلہ فضائی ضرور کرنی چاہیے مولانا عابد جلالی صاحب آج سے پانچ سال پہلے مجھے بھی شرف حاصل ہوا مولانا صاحب کی ریکارڈنگ کا لیکن اس وقت میرے پاس کوئی یوٹیوب کا چینل نہیں تھا اس لئے اپلوڈ نہیں کی تو میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں سے بھی شیئر کی جائے اس لئے کہ آپ نے دلی غصے کی وجہ سے نہیں تعصب کی وجہ سے نہیں نفرت کی وجہ سے نہیں ان چیزوں سے تو اللہ نے انہیں مزکا کر دیا ہے مصفا کر دیا ہے مچلہ کر دیا ہے حضور کی صحبت میں پیتنے والے حضور کی اشاد ہے جدر جدر جشم محمد کے اشادہ ہو گئے اتنے زندے سامنے تھے سیدارے سنیئے میں ایک نقصہ کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں پس جمیعی اصحاب پیغمبر را علیہ والے مصرات و تسلیمات بزرگ باید تاس حضور کے سارے صحابہ کو بزرگ سمینا چاہیے ان کی شان کے مطابق جمیعی صحابہ وہ ہمارا پا نیکی یاد باید کر اور تمام کو نیکی سے یاد کرو ان کی تعریف کرو کرنی ہے تو اطراز کی پنجائش ہے وَدَرْحَقِ نباید کر ایک تو ہے بولنا ایک ہے اب آپ بھی بولے نراغ ہو گئے ہیں ابھی دنگر شریف آئے میں انشاءاللہ یہ بھی تو لنگے دینا اصل لنگے یہ ہے دیکھئے کیا فرمایا فرمایا ایک ہے بول کے کسی چابی کے خلاف زبان کھوڑنا فرمایا زبان کھوڑنا تو دور کی بات ہے گمان پورا کرنا بھی جائز ہوئے اور جو تو برہ کر رہے ہوں وہ پھر آپ کے کیا لگتے ہیں پر مناظت اشارہ بے دیکھنا یہ اغلا ہر جوڑا پہلے سے جدہ اہم فرمایا مناظت اشارہ بے اجز مسالحہ حضرت جی گرام بائددار فرمایا دوسرے لوگوں کی سلو سے صحابہ کی لڑائی کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں سمجھائیے دوسرے لوگوں کی مسالحہ سلو نرکی کے لام اور صحابہ کے درمیان لڑائی فرمایا وہ لڑائی باقی لوگوں کی سلو سے پھر بھی دیتے ہیں یہ ہے حضرت مجھددار برسانی طریقے فلاہ و نجات کی فرمایا نجات اور کامیابی کا رفتہ یہ ہے یہ کھلا سہارہ کیونکہ دوستی اصحاب کرام بواسطہ دوستی پیغمبر اصد علیہ و علیہ مصلاح و تسلیمہ فرمایا صحابہ سے جو تمہاری محبت ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ حضور کی محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت جب ہمارے فرمایا جو کسی صحابی سے بغد رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرگار سے بغد رکھا اتنا اہم مسئلہ ہے صحابہ اور حضور کے بارے میں اللہ واضح اللہ شریف ہماری حضوری کو قبول فرمائے یہ بڑے دنوں کے بعد ہم نے ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھا آخر میں علم کی فضیلت کے بارے میں یہ سے میں نے اشارہ کرنا ہے کہ آپ آپ اپنے واسطے آخرت کا سامان ضرور کریں خود پڑھیں اور خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنی اولاد کو پڑھائیں اولاد کو پڑھائیں آقا علیہ السلام نے بہت سخت وعید فرمائی کہ جو اپنے بچوں کو قرآن نے سکھا والحمد اللہ مرکز اعلی سنت میں واقعیدہ درس نظامی کی قلعہ سے اور پھر اب رمضان اور مبارک میں عوام الناس کے لیے روزانہ سکھو دورہ تفسیر القرآن فجر کی نماز کے پاک تو کچھ ٹائم نکال کیوں کہ آدمی بڑا بھی مجبور ہو بہت تو جب بلاوہ آئے گا تو پھر جو جانا پڑے لیکن وہاں پیش کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے اس واضح عباب میں یہ گزارش ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون عالی بن اور متعلم اور مستمیع فرما تو قرآن فرما یا تو عالی بن جاؤ تورا پڑو اور اگر عالی نہیں بڑھ سکتے تو پھر طالب بن جاؤ حضور فرما رہے متعلم بن جاؤ فرما کہ متعلم بھی نہیں بڑھ سکتے تو پھر سامن تو بن جاؤ فرما پھر بیٹھ سونی لیا کرو بتا بلا 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 پھر چوتھی سید کوئی نہیں پھر علاقت ہوگی علاقت ہوگی اس انسان کیا کیا کرتا ہے کدر کدر جاتا ہے یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لئے یہ ضروری ہیں لیکن جو بنہ دین کے لئے نکل پڑھتا ہے دنیا اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اس واسطے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مرکز اہل سنت میں داخل کروائیں اور پھر اب کٹائی کا موسم ہے عشر جو ہے عشر دینا واجد ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آپ کو اپنے پھیل سے اتنا کھلیان میسر آرہا وہ سارے کے سارے جو دانے ہیں ان کا بیسویں عیسی اور یہ گنجیش ہے ہمارے لئے عشر کہتے ہیں دسویں عیسے کو چونکہ برانی علاقہ نہیں ہے کھات ڈالی جاتی ہے اور ڈیزل جلا کے پانی دیا جاتا ہے یہ سارے جو اخراجات ہیں اس لیے بیسویں عیسی ہے ورنہ اُس دسویں عیسی کو پہتے ہیں تو جب آپ کی مثال کے دور ٹیف گنجم کا موسم ہے اور گنجم آپ نے ساری نکال لی ہے کسی کو بھی دینے سے پہلے مشین والے کا حصہ نکال 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 ساری گنجم کا حصہ لگا کے کھول نیسے اس کا بیشویں حصہ اُشر بندہ اور وہ بندہ گھر نہیں رکھ سکتا وہ دینا اس کا باجی ٹھیک ہے تو وہ کو انسام کر دینا کیونکہ انسام کے ذمہ پھر باجی برائی جاتا ہے تو میں جمعہ پہ بھی کہہ رہا تھا ہمارے بھائی ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیس کلو ہم نے درس میں بیجی ہے بیس کلو ہم نے برسجز میں بیجی ہے کچھ ہم نے استادوں کو دے دی ہے کچھ اُسر سر پہ رہے گا اُسر نکال لگ پہلے باجی بھائے اُس کے بات جو آپ کی اپنی بجتی ہے اُس میں سے جس کو برزی دو جتنی برزی دو جی اس وقت میں چونکہ اپنا شعبہ ہے علماء والا اور عائماء والا خطباء والا یہ بات کرنی مشکل ہوتی بھائی جو کسی کی عجرت یا مزدوری ہے وہ اپنی جگہ ہے اُسر میں سے نہ عجرت دی جا سکتی ہے نہ مزدوری دی جا سکتی ہے نہ اُسر میں سے کسی اور کو دی جا سکتی ہے یہ ہے اللہ کے رستے کے اس طرح جو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے زکاة نکالنا تو فرض سان کے بار زکاة فرض ہے اور ماہ رمضان سے بڑھ کر کوئی اچھا موسم نہیں کیونکہ اس میں عجرت کئی گناہ بڑھ جا تو زکاة جو ہے یہ مسجد کو نہیں دی جا سکتی یہ ہمارے اپنے مسجد ہیں ہم کہتے ہیں میں نے مسجد کا کام کڑھا دی پھر زکاة کیا دی اس نے تیلے لگوائی تیلے لگوائی ہے تیلے سواق کمانے کے لئے اگلی طرف سے وہ حجر لینا تیرا دیل تھا تو تیلے لگوائی اللہ جہ 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 جو تیرے ذمہ ہے واجب وہ دوسار میں اس لئے آپ ہم دے بھی اور قرض بھی شرط پہ رہے اس سے بہتر ہے کہ مسئلے کی نزاکت کو سمجھے اس کے مطابق عمل کریں اللہ بات اللہ شریف سب کی حالی کو قبول فرمائے آج جن بھائیوں نے اس پروگرام میں درمے قدم سکھنے جس طرح محبت کا اظہار کیا باری